کیا کیا گیان دیا تھا اس میں کچھ نہیں مجھ کو بول رہی تھی ہمیں معلوم ہے تمہارے بارے میں بنتی اور ببلی وائف کی گودی میں دے دیں بانچ ہے یا اس کے بچے نہیں ہو سکتے یا تکلیف نہیں ہے تو ڈاکٹر کا دل چاہ رہا ہے آپریشن تو بھی مزاق بنا کے رکھ دیا تم لوگوں نے آگے پیچھے مت کرو کام پھر ہم بھی گر بڑھا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کیا حل چالیں میری پیاری پیاری دوستوں کی امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکوست آپ لوگوں سے کہ پلیس ویڈیو کو فل ووچ کریے گا یہ تھنڈے دلے دماغ کے ساتھ کمنٹس کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی نا مزیدار سی چٹ پٹی سی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں یعنی ترنت مل جائے گا اور ایک ریکوست اور ہوتی ہے چھوٹے سے منے سے ننے سے کاکے سے چینل کی وہ چینل میرا ہے وہ کاکا جب میرا ہے چھوٹا سا جو کاکا ہے جس کا نام ہے آلیاز لائف سٹائل نام میں لکھ دوں گی روز لکھتی ہوں تو جی اس کو بھی جا کے واش کریے واش ٹائم واش ٹائم پورا کرا دیجئے اور سبسکرائب بھی کریے لائک بھی کریے شیئر ضرور کریے اپنے دوستوں میں فیملی پرینٹس میں کہ دیکھو 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 بہت ہی اچھی ولوگز ہیں دیکھو تم لوگ اور اس کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں کرنا ہے بہت تھوڑا سا کام بہت تھوڑا سا کام کر دیجئے تھوڑا سا پیار محبت دکھا دیجئے چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ہم ونٹی اور بیبلی کی بہت دن ہو گئے بہت دن بہت دن ہو گئے تے کہ ان پر بات نہیں ہوئی تھی تو انہیں خود بھی کچھ چلول ملول خجلیاں خجلیاں ہونے لگیں خجلیاں ہونے لگیں انہیں بھی تو انہوں نے اپنی خجلی مٹائی کل اور جی آگئی ببلی کی ایک ویڈیو عجیب و غریب سی جس میں وہ اوور ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہی تھی بڑی سنجیدہ ہو کر ہماری لائف بلکل چینج ہو جائے گی لائف چینج ہو جائے گی تو اس پہ ہم بات کریں گے لائف چینج پر ٹھیک ہے جی جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ بات کریں گے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یقیناً نہیں دیکھی تو بھلے مت دیکھئے گا میں ریاکشن دے رہی ہوں وہ سن لی جائے گا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا گیان دیا تھا اس میں کیا کیا آئیں بائیں شائم ماری تھی اس میں انہیں خود نہیں پتا تھا کہ کون سے جملے پہلے بولنے کون سے بعد میں بولنے بس بولتی چلی گئیں اس لیے کہ ان کو جو پیپر پر لکھ کے دیا گیا تھا وہ بندہ سستا سا نشا کیا ہوا تھا جس نے یہ ان کو لکھ کے دیا تھا اور وہ پڑھتی چلی گئیں بعد میں انہوں نے سوچا ہوگا اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر وہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا تو یہ کیسے ہوگا اور جی انہوں نے شروع میں ہی بول دیا یہ جو ہے نا کچھ یہ جو ریاکشن والی ہیں کچھ نہیں مجھ کو بول رہی تھی مجھ کو مجھ کو کچھ کو نہیں بول رہی تھی مجھ سے ہی تکلیف ہے ان کو بہت زیادہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے انہیں پتا تھا کہ کسی کا آئے نہ آئے لیکن میرا تو ریاکشن ضرور آئے گا ان کی اتنی اچھی ویڈیو کو کیسے میں جانے دوں گی تو انہوں نے کچھ ریاکشن والیوں کو بولا جن کے پاس کوئی کانچائنٹی نہیں ہوتا جن کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کو ہماری پکچرز لگاتی ہیں ہماری باتیں کرتی ہو نہیں کہ معلوم ہمارے بارے میں تمہیں بھی نہیں معلوم اپنے بارے میں جتنا ہمیں معلوم ہے تمہارے بارے میں بنتی اور ببلی تم تو رک جاؤ میں تو ابھی چپ ہوں میں تو ابھی چپ ہوں بولتی نہیں ہوں بس اتنا اتنا بولتی ہوں جتنا بس تمہاری ویڈیو میں دیکھ لیتی ہوں نہیں تو میں ایسا بولوں نا تمہارے کانوں سے دھویں نکل جائیں گے بال جل جائیں گے سر سے ایسی آگ نکلے گی اگر میں بولی تو وہ تو میں بولتی نہیں ہوں یہ تو میری شرافت ہے مسٹر شرافت ہے میرے پاس کہ میں بولتی نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اب تمہارا بوتھا لگا دوں اور اس کے اوپر میں منکی چپکا دوں تو کیسے لگو گی تم پرک تو خیل زیادہ لگے گا نہیں لیکن پھر بھی اس سے اچھا ہے کوئی منکی نراز ہو تو میں تمہاری ہی پچر لگی رہنے دوں گی ٹھیک ہے جی تمہاری اور تمہارے بنتی کی تو جی جناب ہم بات کرتے ہیں اب ان کی ویڈیو پر بات کرتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا تو جی ٹائم ویسٹ ہی بغیر تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سے سوال کی جارہے ہیں کہ آپ سرگودہ کیوں جاری نائنٹ منت میں اور آپ کے حزبنیاں کیوں پڑے ہیں میں سسرال میں آپ لوگ تو چلے جی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بیبی آئے وہ فرسٹ وائف یاد آگئی ان کو دوبارہ فرسٹ وائف یاد آگئی ابھی میں اس پر بات کروں گی فرسٹ وائف ہمارے پاس ہی ہوں ٹھیک ہے انہوں نے یہ فرمایا اپنی اس ویڈیو میں تو فرسٹ وائف ہمارے پاس ہی ہوں ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے پھر مدر ٹریسہ بنی پھر مدر ٹریسہ بنی یہ کیا کہ ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ جو ہمارا بیبی ہوگا لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو ہم اس کو فرسٹ وائف کی گودی میں دے دیں گے جیسے انہوں نے اپنا جو موسا تھا اپنی بہن کو بھی دے دیا تو نا سارے پیپر بن رہے تھے مدر کی جگہ پر اس کا نام لکھوا دیا جائے گا موسا وہ بہن جو ہیں مینہ مینہ ہی نام ہے نا ان کا جن کو ڈائیواز ہو گئی ہے ان کو یہ سارے ڈرامے بھی دیکھے تھے آپ نے جب بھی اپنا بچہ دے دیا تھا یہ ایسے ہی باڑھتے پھڑتے ہیں اپنے بچے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو ٹھیک ہے مدر ٹریسہ بن جاتی ہیں وہ عبدال ایدی بن جاتے ہیں تو ایدی صاحب بن کے بڑے ادھر ادھر سب کی مدد کرتے پھڑتے ہیں وہ تو تو انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ اپنے ان کو دے دیں گے وہ بھائی کیوں دے دیں گے پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کیوں دے دیں گے تم نے پہلا ہی ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ تمہاری جو فرسٹ وائف آنے والی ہے اس کے بچے نہیں ہوں گے خدا نخواستہ وہ کوئی بانچ ہے یا اس کے بچے نہیں ہو سکتے یا کوئی پرابلم ہے یا علاج چل رہا ہے کیا ہے جو تم اپنا بچہ اس کو دے رہی ہو مدر ٹریسہ بنتی ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ فرسٹ وائف کو لانا ہے تو وہ کوئی کھلو نہ تھوڑی ہے کہ بس ہم نے خریدہ اور لاکے رکھ دیا پورا انطلب وہ ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوگا لے کر آنا کہ جیتا جاکتا انسان ہے جی 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 بالکل جیتا جاکتا انسان ہے اور وہ جیتا جاکتا انسان کی دوستوں دوپٹہ نہیں سیٹ ہو رہا میرا دوستوں وہ جیتے جاکتے انسان کی اب اگر کے پاس میرے خیال میں سیٹنگ ہو گئی ہے کوئی مل گئی ہے کوئی مل گیا میرا دل گیا کیا بتاؤں یاروں بنتی کھل گیا کھل گیا فرسٹ وائف کا انتظام ہو گیا ہے فرسٹ وائف کا انتظام ہو گیا ہے جب انتظام والی فرسٹ وائف آئے گی تو بچہ تو نہیں ہو گا اس کے پاس ایکٹنگ ہوگی بس ایکٹنگ ہوگی تو ایکٹنگ میں اپنا بچہ اس کی گود میں دیا جائے گا کیونکہ یہ پہلی ڈیسائٹ کر چکے ہیں کیونکہ اس کے تو بچہ ہو گئی نہیں وہ تو بس ایسے ہی آ رہی ہے بس ایسے ہی آ رہی ہے ایسے ہی آ رہی ہے گھر والے ایسے ہی بھیج رہے ہیں بس اس کو کہ ان کے بچے پالو تم بس اپنا بچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے نا اس کے بچے ہیں بس پالو پالتو ایک اور لڑکی ہے گھر والے اس کو کسی طرح نکالنا چاہ رہے ہیں اس گل فارم کے پیچھے بیٹھی بھی ہے بڑی ہو جائے گی لیکن کہیں اور شادی نہیں کرے گی اس سے طلاق نہیں لے گی ہے نا کیا بات ہے اور جی انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ جو نکال ہے ہم کر رہے تھے لیکن اب ڈاکٹروں کی جو وہ ہے نا ان کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ڈاکٹر زبردستی آپریشن کیسے کریں گے جب تک اگر وہ بچہ پری میچور نہیں ہے اگر اس بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اندر کوئی اس کی ہارڈ بیٹ میں پرابلم ہے کوئی اس کی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے کوئی خدا نہ خواستہ ایسی تکلیفیں ہونے ہیں جس کی وجہ سے ارجنٹ آپریشن کر کے یہ ڈیلیوری کرنی چاہیے تو کیوں آپریشن ہوگا زبردستی بھائی ان کا وہ بچہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی نا وہ گرین تھی بائیک سے گرین تھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگئی ہوگی کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی کہ ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ آپریشن کرو جلدی یہ پریمیچور ہوگیا پریمیچور ہو جاتے ہیں میری بیٹی پریمیچور ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں پریمیچور بچے عام دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اگر اس بچے کو جو ہونے والا بچہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ڈاکٹر کیا دل چاہر ہے آپریشن کرنے کو چھوڑیاں چلانے کو آئیم پورا کیوں نہیں ہونے دیری کیا ایسی ارجنٹ اور کیا ایسے مسائل آ گئے کہ یہ ڈیسائٹ کر لے مہنیچاری کے پریمیچور تمہارے چاہنے یا نہیں چاہنے سے پریمیچور یہ ہیل دی اور پورے ٹائم پہ بچہ نہیں ہوگا وہ پوری کنڈیشن دیکھی جاتی ہے میڈم صاحبہ اب تم اتنی جاہل ہو تو تم یہ سمجھتی ہو کہ سامنے جو تمہیں سب دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاہل ہیں تمہارے بچے میں ابھی تم میں یا تمہارے اس بچے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے ہارڈ بیٹ کی پرابلم ہے سانس لینے کی پرابلم ہے بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اس سے اس کا ویٹ نہیں بڑھتا اندر بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پریمیچور بچے پیدا ہوتے ہیں کیا پرابلم ہے تمہارے بچے کو بتاؤ نا کیا پرابلم ہے ایسی جس کی وجہ سے ڈاکٹر زبردستی چھوڑیاں چلانے کو سوئی دھاگہ چلانے کو اور سب کو پریشان بیٹھی بھی ہے جو تم اتنی ایکٹنگ کر رہی ہو پریمیچور نہیں ہو یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو تمہاری مرضی سے ہوگا بچہ پریمیچور ہو کے پورے ٹائم پر ہو بے وکوف گدی بچوں کو بھی مزاق بنا کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے بے شرم ہو اللہ کی اس نعمت کو بھی تم لوگوں نے مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے تم جیسوں کو تو ملنی نہیں چاہیے تھی یہ نعمت بے شرم ہو کبھی اس کو دے رہے ہو کبھی اس کو دے رہے ہو کبھی اس کو دے رہے ہو مادر ٹریسہ بنے وے شرم نہیں آتی کہ اپنے بچوں کو جھوٹی سائی لیکن باٹھتے پھر رہی ہے ان کو شرم آنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنی تھی کہ جب پہلی وائف آ جائے گی تو اس کے بعد ہماری لائف چینج ہو جائے گی پھر پتہ نہیں ہم سے کوئی ملے نہ ملے اسی لئے ہم سرگودہ جانے والے کہاں جا رہے ہیں پورا ٹائم تو انہوں نے گزار دیا کوئی سرگودہ نہ پرگودہ اور نہ آپ کبھی ابھی جائیں گے یہ ٹھیک ہے اور نہ ان کی اممہ وانا نراز ہو رہی ہیں اور نہ ان کے گھر والے یا کوئی نراز ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہی ڈراما ہو رہا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈراما ہو رہا ہے فرسٹ وائف کا مل گئی ہوگی کوئی انہیں ڈراما کرنے کے لئے تو وہ آ رہی ہے اور وہ ڈراما ہو جائے گا کچھ مہینوں کا وہ ڈراما رکھیں گے کہ ان کے ویوز بڑھیں الوالے پہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے ابھی تک دس ہزار ہوئے ہیں یارہ ہزار ہوئے ہیں کچھ ایسے ہی ہوئے ہیں یہ والا جو انہوں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے بعد بھی کوئی ایسے نہیں بڑھے ان کے ٹھیک ہے یہ جو نکاح ہونے والا ہے بلکل ڈیٹ فکس ہو گئی ہے پتہ نہیں اس ہی سنڈے تھی آج ہی تھی کہ اگلے سنڈے ہے وہ تو خیر ویڈیو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا جب انہوں نے ڈالی تھی کہ اگلے سنڈے جو بھی ہے وہ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تو ابھی تک تو نکاح ہو جانا چاہیے یا ہو جائے ایسی اگر ایمرجنسی نہیں ہے اور اگر ان کا نکاح ٹیل گیا آگے بڑھ گیا ڈیڑھ دو مہینے اور ان کی فرسٹ وائف آگئی تو فرسٹ وائف کو لا کے اپنے سر پہ بٹھاؤ گے ابھی تک تو گھر نہیں ڈھونڈ آئے ابھی تک تو کوئی گھر نہیں ڈھونڈ آئے ابھی گھر ڈھونڈیں گے اس میں شفٹ ہوں گے پھر اس کے بعد آپریشن کرانے جائیں گے اس کے بعد کہیں جا کے پھر نکاح کریں گے فرسٹ وائف آگئی اگر بیچ میں تمہاری تو تم نے تائے کہ تمہاری تو کوئی ملے گئی نہیں تو تم نکاح میں کیسے شریک ہوگی یہ بتاؤ پہلے نکاح کرلو نا بے وقوف عورت تم خود کہہ رہی ہو نا کہ ہماری لائف چینج ہو جائے گی جب وہ آ جائے گی تو سب ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے پتہ نہیں کون ملے کون نہیں ملے میں اپنے ان رشتوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہی ہوں اور پتہ نہیں تم کیا کیا کرنا چاہ رہی ہو اداکاریاں وہ تم کر رہی ہو تو اگر نکاح سے پہلے تمہاری فرسٹ وائف آ گئی اور تمہارے بھائی کا نکاح بڑھ گیا تو تم نکاح میں کیسے شریک ہوگی پھر تو تمہیں کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا سب تم سے ناراض ہوں گے تم مدر ٹریسہ بنی اپنی جو ہے اس کو لے کر آئیں سوٹن تو تم ہوں وہ تو سوٹن نہیں ہے وہ تو فرسٹ وائف ہے سوٹن تو تم آئی ہو اس کے اوپر تو سوٹن بھی نہیں بول سکتی میں تو اس کو فرسٹ وائف کو لے کر آئیں تو تو کیا ہوگا پھر تو تم نے کہا میں بھی شریک نہیں ہو سکوگی یہ جو کالے 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 کپڑے بنائے ہیں تم نے تو کیا ہوگا ان کالے کالے کپڑوں کا کہن لو ابھی نکاح کر لو بے وکوف جس نے لکھا تھا اس سے پوچھ تو لیتی اگر نکاح ٹل گیا تو پھر میں یہ بول رہی ہوں کہ فرسٹ وائف آنے کے بعد ہم سے کوئی ملے گا نہیں ہے نہیں ہوگا تو نکاح اگر ڈیڑھ دو مہینے ٹل گیا تو اس پاگل گدھے سے پوچھتی تو جس نے یہ تمہیں لکھ کے دی تھی اس پیچ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کرنے کے لیے کہ بھائی اگر وہ نکاح ٹل گیا ہے اور آگے بڑھ گیا ہے تو اس کے بیچ میں فرسٹ وائف آ گئی تو پھر تو ہم سے کوئی ملے گا نہیں ہم نے تو یہ بولا واہ ہے اپنی وائٹی فیملی کو ہم تو بہت معصوم مظلوم بنے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا بتاؤ نا تو اس لیے نکاح کر لو ٹھیک ہے جو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو اپنے فرسٹ وائف والے ڈرامے سے پہلے کر لو یہ سارے کام ابھی تو گھر بھی ڈھونڈنا ہے باتھ روم ہونا چاہیے کمرے میں سیپریٹ کمرہ ہونا چاہیے پورا بیڈروم سیٹ ہونا چاہیے بہت کچھ ہونا چاہیے ایسی تھوڑے ہی گی ڈریسنگ ٹیبل ہونی چاہیے یا علماری ہونی چاہیے بیڈ ہونا چاہیے پہلی پہلی بار آ رہی ہے رخصت ہو کر آئے گی تو سب کچھ ہونا چاہیے نا تو آپ سب کچھ لیں گی آپ تو مذہر ٹریسہ ہیں ان دونوں کی خیر دوسرے تو آئے نہیں تھے بنتی تو آئے نہیں ہے وہ تو کمرے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کو یہ سپیچ بس لکھ کے دے دی ہوگی سستا سا نشہ کر کے ہی لکھ کے دیئے جب ہی ساری باتیں آگے پیچھے ہو گئیں کہ بھائی اگر یہ کیا تو یہ سوال اٹھے گا وہ کیا تو وہ سوال اٹھے گا وہ تو انہوں نے سوچا نہیں تو جناب اب آپ ان کی بکوا سے سنتے جائیں ان کی بے تکی باتیں سنتے جائیں یہ سکون سے نہ خود رہنگے اور نہ وائٹی فیملی جو ہے نا ان کی نہ ان کو رہنے دیں گے ہر وقت بگ 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 چک 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 بگ 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 چک 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 کرتے رہنگے یہ نیکے سکون سے جو بنا رہے ہیں وہ بناتے رہے ہیں پڑے میں اپنے سسرال کے ٹکڑوں پہ فیلحال پل رہے ہیں پلتے رہے بھائی نکاح کے بعد دھونڈنا گھر اس کے بعد شفٹ ہو جانا اس کے بعد فرسٹ وائف آپ کو لانا پھر بچہ کرانا ابھی تم بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے نا تمہارے پاس تو تم یہ کرو اوکی آگے پیچھے مت کرو کام پھر ہم بھی گڑھ بڑھا جاتے ہیں تمہارے سارے کام آگے پیچھے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو کہ یہ تو اس وقت یوں بولا پھر اب یوں بول رہا ہے اب یوں بول رہا ہے اب یہ جھوٹے یوں بول رہا ہے تمہارے جھوٹ سچ جھوٹ سچ کے چکر میں پھر ہمیں بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے پھر پرانی ویڈیوز جا کے دیکھنی پڑتی ہیں اور نکالنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ انہوں نے یہ بکواس کی تھی یہ جھوٹ بولا تھا تو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے ہمارا بھی خیال کرو پھر ہمارا کام بڑھ جاتا ہے نا تم لوگوں کی ایک کار میں پرانی ویڈیو دیکھنی پڑتی ہیں کہ کہاں یہ والی بکواس کی تھی تو اب کیا بکواس کر رہے ہیں یہ تو دوستوں آپ لوگ لکھ دیجئے گا جو آپ لوگوں کا دل چاہے کمنٹس میں ٹھیک ہے جی لیکن کمنٹس ضرور کریے گا لائک شئر سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملیں گے پھر اللہ حافظ